سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ دلی میں اس پوش مال کے اندر یہ کالا مال کیا کر رہا تھا نوٹ بندی میں کالے دھن کپیروں پر شکنجہ کسنے کے ساتھ ہی پی ایم موڈی نے آج دیش پاسیوں کا شکریہ بھی عطا کیا منگی بات میں پردان منتری نے کہا کہ کالے دھن والوں کی دھر پکڑ کی وجہ سرکاری ایجنسیوں سے زیادہ لوگوں کی جاک رکتا ہے جنہوں نے کالے دھن والوں کو پکڑوایا ہے اور افواہ پھیلانے والوں کو بھی قرارہ جواب دیا ہے پردان منتری موڈی نے کہا کہ نوٹ بندی کے بعد لوگ ترے ترے کے افواہ پھیلانے تھے جب سے نوٹ بندی شروع ہوئی ہے اور نیا دوہزاری بازار میں آیا ہے تب سے افواہوں کا بازار بھی گرم ہے دنیا جہاں کے سوال ہیں تمام شنکائیں ہیں جیسے کہ دوہزار کے نوٹ میں چپ لگے ہیں دوہزار کے نوٹ میں ریڈیو ایکٹیو انک ہیں دوہزار کا نوٹ کچھ دنوں کے بعد بند ہو جائے گا دوہزار کے نوٹ کے دو ڈیزائن ہیں دوہزار کے نکلی نوٹ مل رہے ہیں دوہزار کا نوٹ رنگ چھوڑتا ہے ان تمام شنکاؤں اور سوالوں پر سرکار سے لے کر جرب ایک صفائی دے چکا ہے اور آج پردھان منطری نریندر موڈی نے بھی دیش کو آشوست کیا کہ این افواہوں میں کوئی دم نہیں ہے حالکہ نوٹ بندی کے بعد سہی سوشل سائٹ پر یہ خبر تیزی سے پھیلی کہ دوہزار کے نوٹ میں چپنا سہی لیکن ریڈیو ایکٹیو سیاہی ضرور ہے تب ہی تو دوہزار کے نوٹ کے گڑیاں جہاں بھی ہیں وہ خود بخود اپنا پتہ بتا رہی ہیں تو سر جیسے اس کو جب ہم اس کے اوپر سے لے جا رہے ہیں تو یہ پوائنٹ وان فور پوائنٹ وان فائیو کے آس پاس ہی رہ رہا ہے یہ جو انسٹومنٹ ہے اس کے اپنے بیک گراؤنڈ ہے بیک گراؤنڈ والے جو ویری کرتی رہتی ہے مطلب بھی اس نوٹ کے اندر جو ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ریڈی ایسن نہیں ہے اس نوٹ کے اندر کسی بھی طرح کی ریڈیو ایکٹیو انک استعمال نہیں ہوئی ہے اور ویسے بھی اگر ہم انٹرنیشنلی جو لاؤ ہے ریڈیشن کو لے کے آئیے یہ ہے اورگینیزیشن اور انڈیا میں ایٹومک انرڈی ریگولیٹری بورڈ ہے وہ کسی بھی طرح کی پرمیشن نہیں دیں گے کہ آپ ریڈیو ایکٹیو انک جو کی جنرل پبلک میں سرکولیٹ ہوں گے نوٹ ان میں استعمال کی جائیں سوشل میڈیا میں دوہزار کے نوٹ میں ریڈیو ایکٹیو سیاہی والے خبر کا سچ سامنے آ چکا ہے یہ خبر پوری طرح ہفوا ہے پھر اس جھوٹی خبر کا بھی گوبارہ پھوٹ گیا کہ دوہزار کے نوٹ بند کر دیا جائیں گے ویت منترالے صاف کر چکا ہے کہ دوہزار کے نوٹ بند نہیں ہوں گے دوہزار کے نوٹوں کو بند کرنے کی کوئی رڑنیتی نہیں ہے دوہزار کے نوٹ کو کسی دوسرے نوٹ سے بدلنے کی پلاننگ بھی نہیں ہے دوہزار کے نوٹ سامنے آنے کے ساتھ ہی یہ خبر بھی زور شور سے اڑی کہ ہندوستان کی سب سے بڑی کرنسی رنگ چھوڑتی ہے اس کے بعد آر بی آئی نے صاف کر دیا کہ نوٹ کے رنگ چھوڑنے پر خبر آئے نہیں گلابی رنگ کا اصلی نوٹ رنگ چھوڑتا ہے آر بی آئی کے اس بیان کے بعد لوگوں کی جان میں جان آئے اور انہیں بھروسہ ہوا کہ ان کی جیب میں پڑھا یہ رنگ چھوڑنے والا نوٹ اصلی ہے آج تک بھی رو نریند موڈی یعنی اس دیش کے پردھان منتری نے دو ٹو کہہ دیا ہے کہ دیشواسیوں کا عاشرواد اور پریم ملنے کے بعد انہیں رکنا نہیں ہے انہوں نے سپشٹ کیا کہ دیش میں بھرشتہ چار گروہ دی مہم پر وہ لگاتار آگے بڑھتے رہیں گے میں پیارے دیشواسیوں کو ایک بات کا دردائی سے اپنندن کرنا چاہتا ہوں آج آپ لوگ ٹی وی پر سماچار پتروں میں دیکھتے ہوں گے نوٹ بندی کے بعد دوسری بار من کی بات میں آئے پردھان منتری نے یوں تو باتیں بہت کی لیکن سب سے اہم بات رہی دیش کی جنتہ کو شکریہ کہنا انہوں نے دل سے دیش کی لوگوں کا دھنیواد کیا بولے کالادھن رکھنے والوں نے اور تمام ویروہ دھیوں نے افواہ تو بہت پھیلائی لیکن دیش کی لوگوں کی مدد سے ان کی نہیں چلی اے لوگ ہی اصل میں ایجنٹ آف چینج بڑھلاو کے پورودہ ہے میں لوگوں کو ایک اور کارن کے لیے بھی دھنیواد دیتا ہوں کہ انہوں نے نہ کیول پریشانیاں اٹھائی ہے بلکہ ان چنیندہ لوگوں کو قرارہ جواب بھی دیا ہے جو جنتہ کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کتنی ساری افواہیں پھیلائی گئی برشتہ چار اور کالے دھن جیسی لڑائی کو بھی سمپردائکتہ کے رنگ سے رنگنے کا بھی کتنا پریاس کیا گیا کسی نے افواہ پھیلائی نوٹ پر لیخے سپیلنگ غلط ہے کسی نے کہہ دیا نمک کا دھام بڑھ گیا ہے پردھان منتری نے اشوست کیا کہ بار بار نیم بدلنے کے معاملے میں سرکار جنتہ سے فیڈبیک لیتی ہے نیم کے بدلاؤں ان کے ہی فیڈبیک اور سجھاؤں سے ہوتے ہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ کالا دھن پر کارروائی اور دھر پکڑ بھی جاگروک جنتہ کی وجہ سے ممکن ہو سکی روز نئے نئے لوگ پکڑے جا رہے ہیں نوٹے پکڑے جا رہے ہیں چھاپے مارے جا رہے ہیں اچھے اچھے لوگ پکڑے جا رہے ہیں یہ کیسے سمبھو ہوا ہے میں سکرٹ بتا دوں سکرٹ یہ ہے کہ جانکاریاں مجھے لوگوں کی طرف سے مل رہی ہے اور جہدہ تر ہمیں سفرلتہ مل رہی ہے وہ جن سامانیہ کی جاگروکتہ کے کارڈ مل رہی ہے نرینڈر موڈی نے کہا کہ انہیں دیش کی جنتہ کے خط مل رہے ہیں جس میں ان سے اپیل کی گئی ہے کہ پردھان منطری کو نوٹ بندی کے فیصلے پر رکنا نہیں ہے نرینڈر موڈی نے بھروسہ دلائیا ہے کہ اب رکنے یا ویرام لینے کا تو سوال ہی نہیں اٹھتا آج تک بھی رو